باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یعذب المیت عذاب دیا جاتا ہے میت کو ببعد بکائی اہلی علیہی ببعد بکائی رونے کی وجہ سے اہلی ہی اس کے بعض گھر والوں کے علیہی اس پر یعنی جب کسی میت پر اس کے گھر والے چیخ پکار کرتے ہیں روتے ہیں تو اس سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے اگر نوحہ یعنی رونا دھونا اس خاندان کے طریقے میں سے ہو یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اگر کسی خاندان کے اندر یہ رسم چلی آ رہی ہو یعنی رونے پیٹنے کی اور اس دوران کوئی شخص مر جاتا ہے اور لوگ اس پر بھی روتے پیٹتے ہیں تو اس کو بھی اس کا عذاب ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میت کا کیا قصور وہ بچارہ تو مر گیا اس نے تو نہیں کہا کہ مجھ پر رو اگر لوگ رو رہے تو رونے کی سزا لوگ کو کوئی ملنی چاہیے نہ کہ مرنے والے کو لیکن نہیں اس کو بھی ملے گی کیوں وجہ آگے بتائی گئی ہے کہ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو آگ سے بچاؤ آگ سے بچاؤ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر اس کے خاندان کا طریقہ تھا رونا پیٹنا تو اس شخص کا فرض کیا تھا کہ اپنے خاندان کو منع کرتا جب اس نے منع نہیں کیا روکا نہیں ان کی تربیت نہیں کی ان کی اصلاح نہیں کی تو اس کو بھی سزا میں لگی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے نا کہ جی اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے اور اپنی اولاد کو نیکی سکھاتا ہے اور اولاد کی نیکی جو ہے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے تو کیا اولاد کی برائی بھی والدین کے لیے عذاب ہوگا تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہاں اگر ایک شخص نے اپنی اولاد کو اچھا عدب اخلاق نہیں سکھایا اس کی تربیت نہیں کی تو اس صورت میں اس کو اولاد کی غلطیوں اور خرابیوں کی وجہ سے اس کے رونے دھونے کی وجہ سے اس کو بھی اس کی سزا ملے گی اس پر شامت آئے گی لیکن اگر کوئی شخص اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتا ہے اپنی اولاد کو تعلیم دیتا ہے اپنا وقت لگاتا ہے جو وہ کر سکتا ہے کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اولاد والدین کی بات کم سنتی ہے اور معاشرے کی رسموں پر زیادہ چلتی ہے تو پھر والدین بری الزمہ ہوگے ایسی میت کو عذاب نہیں ہوگا لیکن اگر اس کی بین بیچ میں نیت شامل ہو کہ ہائے میرے مرنے پر بھی لوگ روئیں کیونکہ رونے کو فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلان کی موت پر تو اتنا رویا گیا اور بعض وقت باری پر روتے ہیں یہ بھی مجھے پتا چلا کہ بعض لوگوں کے ہاں جب میت ہو جاتی ہے تو لوگ رونے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ فلان ہمارے اس میت پر اتنا روئے تھے لہٰذا ہم نے بھی جا کے رونا ہے اور روتے بھی ہیں اور رولاتے بھی ہیں اور ایسے ایسے شعر اور کہانیاں پڑھتے ہیں اور میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کہ کہیں پر ہم جا رہے تھے راستے میں خواتین کچھ مل کے جا رہی تھی میں بھی ان میں شامل تھی وہ سارے رستہ ہسی مزاق باتیں واتیں خوب کر رہی جو ہی دروازے کے اندر داخل ہوئی انہوں نے وہ جو چیخ پکار شروع کی تو میں پریشان ہوگی اور میری ہسی چھٹ گئی اور اتنی مشکل میں نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ کیا ڈراما ہو رہا ہے باہر کیا ہو رہا تھا اور یکا یک اندر آ کے کیا ہو رہا ہے یہ رونا کہاں سے آ گیا کہاں سے ٹپک پڑا تو پھر وہ انتنہ سواہب یوسف وہی بات یاد آ جاتی ہے انتنہ سواہب یوسف حدیث کے الفاظ بول رہی ہوں سواہبات اور سواہب دونوں آتے ہیں یہ ہے کہ یہ مکرو فریب ہی کے ایک عالم ہے اور یہ دو روخی پالیسی ہے اگر آپ کو غم نہیں ہے کسی کے مرنے پر تو مت روکے دکھائیں یہ ریاکاری کا کیا مطلب ہے اور اگر آپ کو غم ہے تو اس میں بھی حدود کے اندر روئیں یہی اعتدال ہے وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وَسَلَّمَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور پوچھا جائے گا اپنی رائیت کے بارے میں یعنی شوہر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے بارے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں جو بھی اس کے آس پاس دارہ کار اس کے بارے میں پوچھ ہوگی لہذا ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو حق بات اس کو معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ اور اگر یہ رونا دھونا اس کے خاندان کے طریقے میں سے نہیں تھا فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تو پھر اس کا معنی یہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَا تَذِرُ وَعَذِرَتُمْ وِذِرَ اُخْرَا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رونے والے ہیں صرف وہی سزا بھگتے ہیں کہ میت کو سزا نہیں ہوگی کیونکہ دو طرح کی روایات آتی ہیں جو ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ کرتی ہیں تو یوں امام بخاری نے اس کنٹرڈکشن کو دور کر دیا وَهُوَ كَقَوْلِهِ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِن تَدْءُ مُسْقَلَةٌ إِلَا حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْ هُشَيْءٌ کہ اگر کوئی بوجھ سے لدہ ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے کسی کو بلائے گا تو کوئی اس سے اٹھا نہ سکے گا وَمَا يُرَخَّصُ مِنَ الْبُقَائِ فِي غَيْرِ نُوحٍ اور نوحے کے بغیر یعنی چیخ پکار اور سر پھارنے کے علاوہ اگر کوئی صرف آنسوں سے روتا ہے تو اس کی رخصت ہے جو رخصت دی گئے وَقَالَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم اما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا کوئی شخص ظلم کی وجہ سے قتل نہیں ہوتا إِلَّا كَانَ عَلَىٰ ابنِ آدَمِ الْأَوَّلِ كِفْلُمْ مِنْ دَمِهَا مگر یہ کہ آدم کے بیٹے پر اس کا ایک حصہ جاتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا جس کا نام قابیل تھا سب سے پہلا قتل آدم ہی کے دو بچوں سے باہم ہوا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا اور اس پر اللہ تعالی نے کیا سزا دی ایک تو یہ سزا ہے کہ جو بھی قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور دوسری سزا یہ کہ اس کو دیکھ کر جتنے لوگ بعد میں دنیا میں قتل کریں گے وہ اپنی سزا بھی بھکتیں گے لیکن وہ پہلا جس نے اس برائی کا آغاز کیا تھا ابتدا کی تھی تمام لوگوں کے قتل کا ایک حصہ اس کے اوپر بھی جائے گا یعنی ان سب کی طرف سے بھی وہ قتل کی سزا بھکتے گا اب آپ دیکھیں پہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک برائی کو رواج دے جاتا ہے جتنے لوگ وہ برائی کرتے ہیں وہ سب اپنی سزا بھی بھکتیں گے اور اپنا ایک حصہ اس کو بھی توفتاً بھیجیں گے یعنی اس تک بھی پہنچے گی جس نے اس برائی کی ابتدا کی تھی وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ اور یہ اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کی ابتدا کی تھی سننہ کا مطلب تھا ایک طریقہ راج کرنا اگلی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیٹی نے بلا بھیجا کہا جاتا ہے کہ ذرہ زینب تھی کہ میرا بچہ مر رہا ہے فَأْتِنَا آپ ہمارے پاس آئیے فَأَرْسَلَا آپ نے جواباً بھیجا یقرِ السَّلَامَ ان کو سلام کہلا بھیجا یعنی کہ اوپڑا جائے ان پر سلام وَيَقُولُ اور آپ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَا بے شک اللہی کے لیے تھا جو اس نے لے لیا وَلَهُ مَا أَعْتَا اور اسی کے لیے ہے جو اس نے عطا کیا وَكُلُّنْ عِنْدَهُ بِعَجَلِ مُسَمَّا اور اس کے پاس ہرے کی مکرر مدت موجود ہے یعنی اس کے پاس ہر بات کا ایک وقت مکرر ہے فَلْتَصْبِرْ چاہیے کہ صبر کرے وَلْتَحْتَصْبِرْ چاہیے کہ سواب کی امید رکھے فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تو بیٹی نے دوبارہ کہلا بھیجا تُقْسِمُ عَلَيْهِ آپ پہ قسم ڈالی لَيَأْتِيَنْ نَحَا کہ آپ کو ضرور آنا ہوگا فَقَامَ تو آپ کو اٹھ کڑے ہوئے وَمَعَهُ سَعْدُ بِنُ عُبَادَةَ اور آپ کے ساتھ ساتھ بن عبادة تھے وَمَعَذِ بِنِ جَبَلُ وَعُبَيُّ بِنُ قَعْ وَزَعِدُ بِنُ سَابِدُ وَرِجَالُون یہ سارے مرد مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں فَرُوفِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم السبی تو اس بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھا کے رکھا گیا یعنی اٹھایا گیا لائیا گیا وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ اور اس کا دم کٹ رہا تھا دم توڑ رہا تھا بچہ یعنی مرنے کے بالکل قریب تھا یعنی جان نکل ہی رہی تھی قَالَ اسامہ کہتے ہیں کہ حسب تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ پیچھے حدیث اسامہ بیان کر رہا ہے اس لئے ان کی طرفی نسبت جاری اَنَّهُ قَالَ کہ انہوں نے کہا کہ اَنَّهَ شَنُن جیسے کہ وہ ایک مشک ہے شن پیچھے آپ بارہا شن کا لفظ پڑ چکے ہیں کہ بچہ چھوٹا سا ایسے تھا جیسے ایک چھوٹی سی مشک ہو فَفَازَتْ أَيْنَاهُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں بہت پڑی رونے لگ گئے آپ اس بچے کو دیکھ کر فَقَالَ سَعْدٌ تو حضرت سعید نے کہا یا رسول اللہ مَا حَازَا حضرت سعید حیران ہوئے کہ ایک بچہ فوت ہو رہا اور آپ اتنے بڑے ایک انسان ہیں اتنے نیک اور نبی آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کا تو دل بہت بڑا ہونا چاہیے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مَا حَازَا یہ کیا ہے فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَتٌ آپ نے فرمایا یہ رونا رحمت کی علامت ہے جَعَلَهَ اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ جسے اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیا یعنی مرنے پر رونے کی اجازت ہے اور رونا چاہیے رونا اچھی علامت ہے نہ رونے سے زیادہ بہتر ہے رونا اللہ تعالی کی رحمت کی علامت ہے وہ پیچھے آپ قرآن کی تفسیر میں پڑھ چکے نا کہ آنکھ کا جمود جو ہے وہ دل کی سختی اور بدبختی کے علامت ہے وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَا بے شک اللہ تعالی رحم کرتا ہے اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر وہ جیسے ایک شیر بھی ہے نا کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر لیکن وہ کس پر ہوگا جو رحم کرنے والے ہیں یہاں پر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے جنازے پر حاضر ہوئے شہدنا یعنی ہم حاضر ہوئے یعنی جنازے پر اور وہ کون تھیں کہتے ہیں کہ حضرت امِ کلسوم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوتے یہ نہیں کہ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے یعنی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ کہتے ہیں انس فَرَأَيْتُ أَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ کہ اپنی بیٹی کی وفات پر قبر پر آپ دونوں آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے قَالَ فَقَالَ حَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے تم میں سے کوئی شخص لم یقارف اللیلہ یقارف کا جو لفظ ہے یہ قرفہ سے ہے قرآن پاک میں آتا ہے نا مَنْ يَقْتَرِفْ سَيِّئَةً تو اقترفہ اور قرفہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا مرتقب ہونا اور اس کا ایک اور مانا بھی ہے جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ لم یقارف اللیلہ یعنی جو اپنی بیوی کے پاس رات کو نہ گیا ہو فَقَالَ عَبُوْ تَلْحَا عَبُوْ تَلْحَا کہتے ہیں انہ میں یعنی وہ فوراں آگے بڑھے اس کا یہ نہیں مطلب کہ صرف وہی ہوں گے لیکن انہوں نے فوراں لبیک کہی اور آگے بڑھ گئے قَالَ فَأَنزِلْ آپ نے فرمایا اترو قَالَ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا تو ابو تَلْحَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی قبر میں اترے اور مدد کی ان کو قبر میں اتارنے پر اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خود بھی قبر میں اتارا اور ابو تلح بھی ساتھ دے رہے تھے جس سے پتا چلتا ہے کہ ایک غیر مرد جو رشتے دار نہ بھی ہو وہ بھی عورت کو قبر میں اتارنے میں مدد دے سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت عثمان بھی ہوں گے کیونکہ ان کی بیوی تھی کیونکہ قبر میں ایک شخص نہیں اتار سکتا کچھ لوگوں نے اس سے بڑے لمبے چوڑے قصے کہانیاں گھر لیے کہ نہیں حضرت عثمان نے اس رات کسی لونڈی کے پاس گئے تھے اور اس قسم کی باتیں بات یہ ہے کہ بات کو سیدھی طرح ہی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ قبر میں اتارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے حضرت عثمان ان کے شوہر تھے لیکن دو لوگ تو قبر میں نہیں اتار سکتے مردہ جو تھا بھاری ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک سر کی طرف سے اٹھاتا ہے پاؤں کی طرف سے تو ایک درمیان میں کمر سے بھی اٹھا کے مدد کرتا ہے تو اس میں ان سب لوگوں نے مل کر ان کو قبر میں اتارا تو اس سے امام بخاری بتانا یہ دراصل چاہتے ہیں کہ مرد عورت کو قبر میں اتار سکتے خواب رشتدار نابی ہو یہ نشہدہ اور شہدہ کا مطلب وہ تو جنازے میں شریک ہونا یہ ایک محاورتن بولا جاتا ہے اس میں ضروری نہیں کہ لفظ جنازہ ہی لکھا وہ ہو وحد رہا ابن عمر و ابن عباس اور ان کے ساتھ اور کون آئے ابن عمر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس بھی تھے رضی اللہ عنہما وَإِنِّي لَجَالِسُمْ بَيْنَهُمَا اور میں ان دونوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا کون یہ راوی جو ہے او قال جلستو الى احد ہما یا کہتے کہ من میں سے ایک کی طرف بیٹھا ہوا تھا سمجا الآخر فجلہ صلی اللہ جمبی تو دوسرا آیا اور وہ میرے دوسری طرف بیٹھ گیا یعنی میں بیچ میں ہو گیا فقال عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لِأَمْرِ بِنِ عُسْمَانِ عمر بن عثمان سے یہ اس بچی کے بھائی ہیں جو فوتویں ہیں اللہ تنہا عن البکا کیا تم روکتے نہیں ہو عورتوں کو رونے سے بکا رونے سے یعنی کیا منع نہیں کرتے ہو فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُقَائِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے فَخَالِ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو اس پر ابن عباس کہنے لگے قَدْ کَانَ عمر رضی اللہ عنہو یقول کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہو کہتے تھے بعض ازالے کا اس کا بعض حصہ یعنی یہی رائے رکھتے تھے سم محدثہ پھر انہوں نے حدیث بیان کی آنے کو صدرہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ حج کر کے مکہ واپس آ رہا تھا حتی اِذَا كُنَّا بِالْبَیْدَائِ یہاں تک کہ ہم بیدا میں تھے اِذَا ہوا بِرَكْبٍ تَحْتَ ذِلِّ سَمُرَتٍ کہ جب ببول کے سائے میں آپ نے کچھ سواروں کو دیکھا رکب سوار فَقَالَذْهَبْ فَنظُرْ مَنْ هَا أُلَاءِ الرَّكْبُ تو حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ دیکھو کہ یہ سوار کون ہے قَالَا ابن عباس کہتے ہیں فَنَظَرْتُو میں نے دیکھا فَإِذَا سُحَيْبٌ تو وہ سحیب رومی تھے فَأَخْبَرْتُو تو میں نے حضرت عمر کو خبر دی فَقَالَا تو انہوں نے کہا اُدْعُوْهُ لِي اس کو میرے لئے بلالاؤ فَرَجَعْتُوْ الٰہ سُحیب تو یہ کہتے ہیں کہ میں سحیب کی طرف واپس گیا فَقُلْتُو مکہ سے اور یہ جو راوی ہیں یہ بھی ساتھ ہیں کچھ سوار دیکھیں ان میں کون تھے سحیب رومی تھے عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بلالاؤ وہ ان کو بلالائے فَلَمَّا أُسِبَا عُمَرُ دَخْلَ سُحَيْبٌ يَبْكِ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے یعنی یہ قصہ پہلے ہو چکا یعنی ایک وقت تو یہ تھا کہ جب سحیب کو درخت کے نیچے حضرت عمر نے بلایا تھا وہ آگئے یہ بات ختم ہو گئی یہاں اب نئی بات کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے دخلہ سحیب انہی اب کی تو حضرت سحیب جو تھے وہ روتے ہوئے داخل ہوئے یقولو کہنے لگے وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ هَا میرے بھائی هَا میرے دوست هَا میرے ساتھی فَقَالَ عمر رضی اللہ عنہ یعنی صحیب تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سحیب کو کہتے ہیں یا سحیب اتب کی علیہ کہ تم مجھ پہ روتے ہو انہیں ان کے نزہ کا وقت تھا قریب تھے وفات کے اس لئے ان کو روتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں سحیب تم مجھ پہ روتے ہو وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْ بِبُقَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے قَالَ اِبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِقَ لِعْئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد میں نے یہی حدیث حضرت عائشہ کو سنائی کہ حضرت عمر یہ بیان کیا کرتے تھے فقالت کہنے لگی رحم اللہ عمر اللہ عمر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُقَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ کہ کسی مومن کو اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے سزا دیں گے وَلَاکِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی کیا تعویل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ ایک کافر کو اس کے پیچھے جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ان کے رونے کی وجہ سے ان کی سزا میں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے وقالت اور کہنے لگیں حَسْبَكُمُ الْقُرْآن کافی ہے تم کو قرآن وَلَا تَذِرُ وَازِرْتُنْ وِزْرَ اُخْرَا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا یہاں پر کہنے لگے ابن عباس تعویل میں کہ اللہ ہی انساتا اور رولاتا ہے مراد یہ کہ خوشی اور غم کے موقع جو ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے آتے خوشی میں انسان جب ہستا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت ہے اور غم کے موقع پر جب رونا آتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور رونے کا طریقہ یا رونے کی جو صلاحیت ہے انسان کے اندر وہ بھی اللہ تعالی کی پیدا کردہ ہے لہٰذا اگر کسی وقت انسان روتا ہے تو یہ ایک بلکل نیچرل چیز ہے اس پر اس کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے یعنی مردے کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے پیچھے والوں کے رونے کی وجہ سے قالہ ابن عبی ملائکہ تھا اور ابن عبی ملائکہ کہتے ہیں واللہ ہی ما قالہ ابن عمر رضی اللہ عنہما شیئن اور یہ بات سن کے رضی عبداللہ بن عمر نے کوئی بات نہیں کی اب اس میں سارا قصہ کہانی جو بہت لمبی چوڑی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ کی رائے یہ تھی کہ میت کو عذاب ہوتا ہے اس کے پیچھے رہنے والوں کے رونے کی وجہ سے اور بعض کا خیال یہ تھا کہ نہیں ہوتا تو ان دونوں کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی وہ پیچھے والی حدیث میں گزر چکی ہے کہ اگر تو میت خود چاہے کہ اس کے پیچھے رویا جائے یا میت نے اپنی اولاد کی اصلاح نہیں کی اور ان کو منع نہیں کیا تو ایسی صورت میں تو میت کی پکڑ ہوگی لیکن اگر اس کا ارادہ نہیں تھا اور کوئی دوسرا کچھ کر رہا ہے تو وہ اس کے ذمہ دار نہیں دوسری بات یہ کہ رونے کی تو اجازت ہے چیخ پکار کرنے کی اور گریبان پھارنے کی اور بال کھینچنے کی اجازت نہیں ہے پھر اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث کی تعویل یوں بھی کی گئی کہ یہ کافر کے بارے میں ہے کہ کافر مر جاتا ہے تو اس کو ویسے بھی عذاب ہوتا ہے اس کے پیچھے جو رونے والے روتے ہیں تو ان کے رونے کی وجہ سے کافر کو فائدے کی وجہ الٹا نقصان ہوتا ہے یعنی فائدہ نہیں ہوتا مثلا آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب آپ کسی دوست یا بہن یا رشتہ دار کو کوئی نقصان پہنچے اور آپ رو دھو کے فریاد کریں اس شخص سے جس نے اس کو پکڑ رکھا ہو تو شاید آپ کے رونا دھونا اس شخص کے کام آ جائے اور اس کا جو پکڑنے والا ہے یا جو گرفت کیے ہوئے یا روتے دھوتے ہیں یا منت واسطے کرتے ہیں یا کوئی سفارش یا رشوت دیتے ہیں تاکہ کسی طرح ہمارے رشتہ دار کو چھوڑ دیا جائے تو یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کافر جب مرنے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے والے خواہ کتنا بھی روتے دھوتے کیوں نہ رہیں جو مرضی کریں ان کا رونا میت کو فائدہ نہیں دیتا بلکہ الٹا اس کے عذاب میں اضافے کا سبب بنتا ہے یہ تین چیزیں ہیں جو اس سے ثابت ہوتی ہیں حدثن عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک ان عبداللہ بن ابی بکر ان ابیہ ان امرت بنت عبد الرحمن انہا اخبرت ہو انہا سمعت آئشت رضی اللہ عنہ زوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول انما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یہودیتن یبکی علیہ اہلوہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک یہودی عورت کے پاس سے گزرے جس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے مرنے کے بعد فقالت آپ نے فرمایا انہم لیبکونا علیہ کہ اس کے رشتدار اس پر رو رہے ہیں وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا اور وہ اپنی قبر میں عذاب دی جا رہی ہے اب اس حدیث سے بھی عذاب قبر جو ہے تو ثابت ہوتا ہے مراد یہ ہے کہ ان کو حقیقت نہیں معلوم کہ اس کو تو سزا ہو رہی ہے اور یہ الگ عذاب میں ہیں تو کفر پر رہنے کا دونوں کو ہی نقصان ہو رہا ہے کیوں؟ اگر مسلمان ہوتے تو نقصان نہ ہوتا کیسے نہ ہوتا؟ اگر یہ روتے بھی تو ان کا رونا ان کے لئے باعث رحمت تھا یعنی چیخنا پکارنا تو منہ ہے لیکن میت کے مرنے پر اگر انسان غم زدہ ہوتا ہے تو آپ کو وہ حدیث یاد کر لینی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے اور مومن کے سوائے یہ چیز کسی کو نصیب نہیں کہ جب اس کو کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر غم زدہ ہوتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں اب اگر کسی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے اور پیچھے کوئی رو رہا ہے تو رونے والے کا غم اس کے لئے کیا ہے؟ رونے والے کے لئے باعث عجر ہے اگر وہ حدود کے اندر رہ کے رو رہا ہے اور دوسری طرف میت جو ہے وہ اگر ایمان کی حالت میں فوت ہوئی تو اس کو وہاں عذاب نہیں ہوگا اس کے برقے جب ایک کافر فوت ہوتا ہے تو کافر اگر قبر میں ہے تو اس کو عذاب ہے اور اگر پیچھے رشتہ دار رو رہے ہیں تو ان کا رونا ان کے لئے باعث رحمت نہیں بلکہ وہ ایک صدمہ ایک عذاب ہی ہے ایک مسیبت ہے کیونکہ مسیبت پر مومن کو تو عجر ملتا ہے لیکن کافر کو کچھ بھی نہیں ملتا حدثنا اسماعیل بن خلیل حدثنا علی بن مسحر حدثنا ابو اسحاق وہو الشیبانی ان ابی بردہ ان ابی قال لما اصیب عمر رضی اللہ عنہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسیبت پہنچی یعنی فوت ہونے لگے یا زخمی حالت میں تھے جَعَلَ سُحِيبٌ يَقُولُ وَا أَخَاهُ فَقَالَ عمر اَمَعَعَلِمْتَ اَنَّ النَّبِيَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا قَال حی یہاں نیا لفظ آیا جس کا معنی ہے قبیلے والے یعنی آل اولاد مراد ہیں